ازرائیل پر قریب دو سو مسائل داغنے کے بعد ایران نے ایک بار پھر نتنیہو کو دھمکی دی ہے ایران کے ستشستر بلوں کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باغیری نے کہا ہے کہ اگر ازرائیل نے منگلوار شام کو ایران دوارہ کیے گئے مسائل اٹیک کو لے کر جوابی کاروائی کی تو آپریشن کئی گناہ زیادہ زوردار طریقے سے دہر آیا جائے گا لیبنان میں ایران کے حزباللہ سیوگیوں کے قلاب اسرائیل کے آپریشن کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغی وہیں اسرائیل نے اپنے دشمن کے قلاب دردناک جواب دینے کی خسم کھائی ہے بتا دے کہ ایرانی راجپتی مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے پردان مندری بینجمن نیتنیاہو کو چیتام نہیں دی اور کہا کہ ایران یود پریے نہیں ہیں انہوں نے ایکس پر ایک پوش میں کہا کہ وید ادھکاروں کے ادھار پر اور سرکشہ کے مقصد سے نیتنیاہو شاسن کی آکرم اکتہ کا نرنائک جواب دیا گیا ہے یہ کاروائی ایران کے ہتوں اور ناغرکوں کی رکشہ کے لیے تھی انہوں نے کہا کہ نیتنیاہو کو بتا دے کہ ایران یود پریے نہیں ہیں بلکہ وہ کسی بھی قطرے کے قلاب مضبوطی سے کھڑا ہے یہ ہماری شکتی کا کیول ایک حصہ ہے ایران کے ساتھ سنگھرش میں نہ پڑیں حالکہ اسرائیل کے پردان مندری بینجمن نیتنیاہو نے منگلوار رات تیل عویب میں سرکشہ بیٹھک کی شروعات میں کہا کہ ایران کا اسرائیل پر مسائل حملہ وپل ہو گیا ہے بتا دیں کہ ایران نے اسرائیل پر حملے کے بعد بیان جاری کر کہا تھا کہ یہ حملہ اسمائل حانیہ اور نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے وہیں ایران کی آرمی یونٹ آئی آر جیسی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسمائل حانیہ سید حسن نصر اللہ اور شہید نل فروشن کی شہادت کے جواب میں ہم نے قبضے والے شیدر کو نشانہ بنایا اگر اسرائیل ایران کے آپریشن کا جواب دیتا ہے تو اسے وناشکاری حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا مہت پور سین نے اس تھنوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ حملوں کی پہلی لہن ہے ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کا غصہ ساتھویں آسمان پر ہے اس نے ایران کو صاف صاف انجام بھگتنے کی چیتاونی دے ڈالی ہے اسرائیل کے بردار منتری بینجمن نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ میزائل داکر ایران نے بہت بڑی غلطی کی ہے دیا ہے کہ سمیں اور جگہ وہ خود چنیں گے اسرائیلی سینہ نے ایک ٹویٹ چاری کر ایران کو کھولی چیتاونی دے ڈالی آئی ڈی اپ نے صاف کیا کہ وہ ایران کو بخشنے والا نہیں ہے ان حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا اس کے لیے وقت اور جگہ وہ خود چنیں گے اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ ایران کا حملہ ایک گمبھیر اور خطرناک ہے اس کے نتیجے ہوں گے اسرائیل کے چیتاونی کے بعد ایران کے حوصلے پس نہیں ہوئے اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جواب دیتا ہے تو وہ دوسرا حملہ کرے گا وہیں ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے بچاؤں میں امریکہ بھی گوت پڑا ہے امریکہ نے اسرائیل کی اور سے آ رہے سبھی ایرانی میزائلوں کو مار گرانے کا عدیش دیا خود راجپتی جو بائیڈن وار روم میں بیٹ گئے اور انہوں نے امریکی سینہ کو اسرائیل کی ہر سمبب مدد کرنے کا عدیش دیا جو بائیڈن نے امریکی ٹروپس کو ایرانی میزائلوں کو دھوست کرنے کا عدیش دیا اب دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کا اگلا قدم کیا رہتا ہے اور ایران آگے کیا کچھ کرتا ہے